اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندی میری محبت تو دیکھ جو فرشتے شام کو تمہارے کنہا میرے پاس لاتے ہیں میں صبح انہی کی بات تمہارا رکس بھیج دیتا ہوں ایک شخص نے اپنے گھر حضرت علی کو دعوت کے لئے بھلایا آپ نے فرمایا اگر تین باتوں کا وعدہ کرو گے تو میں تمہاری دعوت قبول کروں گا اس نے کہا وہ تین چیز کیا ہے آپ نے فرمایا میرے لئے گھر کے باہر سے کوئی چیز نہ لانا اور نہ ہی گھر کی کوئی چیز میرے لئے خاص طور سے بچہ کر رکھنا اور نہ اپنے گھر والوں کو زحمت میں ڈالنا اس شخص نے کہا مجھے قبول ہے تو آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی سہنے مولا علی کی تو شان ہی نرالی ہے تو ویسا ہی جیسا میں چاہتا ہوں بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ سے یہ دعا فرماتے ہیں میرے اللہ میری عزت کے لئے یہی کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے فخر کے لئے یہی کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب ہی اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بسات کے مطابق کچھ لے کے جاؤ کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے اور انتہائی بت نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن نراز ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقعہ ہو جائے بہترین عداب یہ ہیں کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے تجاوس نہ کرے شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا زبان کا وزن بہت ہی ہلکہ ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی سمان پاتے ہیں اتنے سخت نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نیچوڑ دیے جاؤ ایک دوسرے سے بحث نہ رکھو کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے اگر تم نے کسی گنہا کو انجام دیا ہے تو توبہ کے ذریعے اسے مٹانے میں جلدی کرو جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں فقر مفلسی داخل نہیں ہوتی چھینک جسم کی ساری کفالت کو دور کرتی ہے اور سات روز تک موت سے امان دیتی ہے کفر کے بعد سب سے بڑھا گناہ کسی کی دل ازاری کرنا ہے موت تمہارے سائے سے بھی زیادہ تم سے ملی ہوئی ہے اور تمہاری جانوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے پریشانی حالت سے نہیں خیالات سے آتی ہے مجھے تاجب ہے وہ شخص پر جس کی مان زندہ ہو اور وہ دعاوں کے لیے دوسروں سے کہیں مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تاجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفال کی قوت موجود ہے برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتا ہے جو سرسی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ بھی دوست تھا ہی نہیں جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے دو عمال ایسے ہیں جن کا سواب بھی تولہ نہیں جا سکتا معاف کرنا انصاف کرنا اپنی زبان کی تیزی اس پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگایا کرو بدکار کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیج دے گا موسیقی